سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اپنا جانشین بنا دیا حضرت عمر کو عمر نے اپنا جانشین بنا دیا حضرت عثمان کو اسی طریقے سے امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنا دیا میں یہ کہتا ہوں کہ جانشین بنانا ناجائز ہے کس نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں خلافت ہی ہونی چاہیے ملوکیت نہیں ہونی چاہیے کس نے کہا خلافت کا مقصد اگر ملوکیت پورا کر دے تو ملوکیت بری کیوں ہے اور خلافت اگر ملوکیت جیسا کام کرنے لگے تو خلافت بری ہو جائے گی نام صرف رہے گا تو اصل چیز ہے کہ ریایہ کو خوشحال رکھنا کتاب سنت کے مطابق ان کو لے کر کے چلنا یہ اصل کام ہے چاہے وہ خلافت ہو چاہے ملوکیت ہو ملوکیت حرام اور ناجائز نہیں ہے اسلام میں اور جانشین مقرر کرنا یہ بھی حرام نہیں ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت پیاری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں حدیث حدیث اس طرح معنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قبضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر و منکم امیر فاتاہم عمر فقال علستم تالمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امارا ابا بکرین ایو سلیہ بالناس فا ایوکم تطیب نفسون یتقدم ابا بکرین حضرت امام انا صحیح حدیث پاک کو آئی صحیح جہاں امامت کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو لائیں راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے حدیث دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکال لی گئی ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ نہیں مانتا موت کو تسلیم نہیں کرتا یہاں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکال لی گئی جان نکال لی گئی کیا مطلب ہوتا ہے آپ انتقال کر کے مر گئے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان قبض کر لی گئی لاش ابھی رکھی ہوئی ہے کتنے گھنٹے رکھی رہے گی تقریباً 36 گھنٹے تقریباً آٹھ بجے آپ پہ انتقال ہوا پیر کے دن پورے دن لاش رکھی رہی پوری رات راش لکھی رہی اور پھر منگل کا دن آگیا منگل پورا دن یہ ناش رکھی رہی اور بدھ کی رات کو سورج کے غروب ہونے کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے تو بدھ کی رات کو آپ کی تدفین عمل میں آئی تقریباً 36 گھنٹے آپ کی ناش مبارک رکھی رہ گئی کیوں بھئی دیری کیوں کی گئی خلافت کا مسئلہ تیہ کرنے کے لیے خلافت کے مسئلے کو تیہ کرنے میں اختلاف ہوا اب دیکھیں یہاں اس حدیث پاک میں ایک اصول دیا گیا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے ایک عالم کا دوسرے عالم سے اختلاف ہو سکتا ہے ایک بات کوئی عالم بتاتا ہے اس کے خلاف کوئی دوسرا عالم کوئی بات کہتا ہے اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف مزر نہیں ہے اختلاف مزر نہیں ہے یہ اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا حضرت علمہ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول المفید کے اندر یہ لکھا ہے امام شوکانی صاحب نول الاعتار امام شوکانی نے اپنی مشہور کتاب القول المفید میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو اس روایت کے راوی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی کے دوسرے خلیفہ ہے ان کے درمیان سو مسعود میں اختلاف تھا کتنے مسعودوں میں سو مسعودوں میں اور زندگی میں تین مسعودوں میں اتفاق ہو گیا ستانوے مسائل میں مرتے دم تک اختلاف رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طریقے کے اختلافات مزر نہیں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ایک آدمی رکو سے اٹھتے وقت ہاتھ سیرے پر باندھ لیتا ہے اسے پوچھا گیا بھئے تمہیں ایسا کیوں کرتے ہو بولے علماء ابن باز نے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے ٹھیک ہے باندھنے دو اس کو کوئی چھوڑ رہا ہے اس حال کر رہا چھوڑ رہا اگر وہ کوئی دلیل پیش کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے سراحت کے ساتھ یا کنایتاں کوئی بات نکل لئی ہے اگر اس کو اوپر عمل کرنا ٹھیک ہے تو اس طریقے کا اختلاف مزر نہیں ہے اور اس پر علجنا بھی نہیں چاہیے اس طریقے کا اختلاف صحابہ اکرام کے درمیان تھا امام شوکانی قول المفید کے اندر لکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر میں سو مسعودوں میں اختلاف تھا زندگی میں تین مسئلوں میں اتفاق ہو گیا مرتے دن تک ستانوے مسائل میں اختلاف ہی رہا اس کا مطلب دونوں غلطی برتے ہیں ایسا اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف ہو گیا یا کیا خلیفہ کون بنے تو لوگوں نے کہا چند لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھو مسئلے کا حل کیا ہے یہ ہے کہا کہ پیش کرو کہا کہ ایک امیر انساریوں میں کا اور ایک امیر مہاجرین میں کا قالت الانسار انساری لوگوں نے کہا منا امیر ومنکم امیر ایک امیر ہم میں کا ایک امیر تم میں کا دو امیر ہو جاتے ہیں اتنے میں حضرت عمر آئے فاتاہم امرو حضرت عمر آئے اور کہا کہ دو امیروں کا ہونا یہ اختلاف کو باقی رکھے گا اختلاف کا حل نہیں ہوا اختلاف باقی رہے گا اس طریقے سے یہ اختلاف کا solution نہیں ہے اختلاف کا حل نہیں ہوا ہے تو کہا ki آپ ہی بتا دو کہا ki ایک بات بولتا ہوں دیکھو کتی اچھی بات بتا رہے ہیں دو امیر رہیں گے تو مسائل میں اختلاف باقی رہے گا بلکہ اختلاف حقیقت میں باقی رہے گا تو کہا کیا آپ ہی بتا دیجئے اختلاف کو حل کیسے کریں دیکھو حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہتے ایک بات بولو کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہا کیا فرما کہ نبی نے اپنے بیمار ہونے مرض الموت کے زمانے میں اپنے مسلے پر کس کو کھڑا کیا تھا نماز پڑھانے کے لئے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں کہا کیا حضرت ابو بکر کو تو کس کا دل چاہے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھے تو تمام صحابے کرام جو اب تک اختلاف کر رہے تھے اور دو دو امیر بنانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے تمام لوگوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ چاہتے کہ ابو بکر سے آگے بڑھے جس کو نبی نے اپنے حیات میں اپنی زندگی میں بڑا بنا دیا اس سے آگے کون بڑھے گا نبی نے سب سے پڑی عبادت جو نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میراج میں دی گئی اس عبادت کے لئے اپنی حیات ہی نے مسلے پر اگر حضرت ابو بکر کو کھڑا کر دیا تو کون ان سے آگے بڑھے گا لہذا ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا جائے اللہ حکم اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف ہوتا تھا مگر حدیث آ جانے کے بعد چاہے وہ کناہتن ہو چاہے سراہتن ہو صحابے کرام حدیث کے اوپر سر جھکا دیتے تھے اور اختلاف کا حل وہی مل جاتا تھا آج بھی لوگ اگر اختلاف کا حل چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کے علاوہ ان کو اختلاف کا حل کہیں نہیں ملے گا لیکن سچ یہ ہے صحیح یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اختلاف باقی رکھنا چاہتے ہیں کہاں چاہتے ہی نہیں بتائیے آپ نے اپنی حیات میں نماز پڑھانے کے لئے کس کو بنایا ابو بکر کو اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ میرے بعد جانے شئیر کس کو بنانا خلیفہ کس کو بنانا حضرت ابو بکر کو اب حضرت امیر و معاویہ اگر اپنے بیٹے یزید کو باصلاحیت سمجھتے ہوئے اگر خلافت کے لئے مقرر کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں نامزد کر دیتے ہیں بولی اہد بنا دیتے ہیں تو اس سے اسلام کے اندر کون سا فساد اور کون سا فتنہ برپا ہو گیا حضرت امیر و معاویہ کوئی اسی وجہ سے گالی دی جاتی ہے جبکہ حضرت امیر و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں امت کے معمو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں حضرت امیر و معاویہ اور ان کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کیا مان عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رباہ ترمیری فی کتاب المناقب حضرت امیر و معاویہ حضرت عبد الرحمن جو رسول اللہ تعالیٰ کے صحابی ہیں رسول اللہ تعالیٰ کے ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کس کے بارے میں قال علی معاویہ معاویہ کے بارے میں دعا کی یزید کے باپ حضرت معاویہ اپنے سالے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم مجالہو حادیم مہدیہ اللہ اس کو حادی بنا دے ہدایت دینے والا بنا دے مہدی بنا دے یعنی ہدایت یافتہ بنا دے وحد ہی اور ہدایت کے اوپر اس کو ہمیشہ قائم رکھ بتائیے جس کو نبی نے اس طریقے کی دعا کی ہو جس کے لیے کہ اس کو ہدایت کے اوپر قائم رکھ حادی بنا دے مہدی بنا دے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت کے اوپر نہیں تھا گمراہ تھا نبی نے جس کی ہدایت کے لیے دعا کی ہو اگر وہ آدمی یزید کو خلیفہ بناتا ہے یزید کو جانشن بناتا ہے تو یہ ہدایت کی روشنی میں بناتا ہے اس لئے کہ نبی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ دعا فرمائی ہے اللہم مجالہو حادیم مہدیم وحدی اللہم مہدی بنا دے ہدایت دینے والا اسی طرح مہدی بنا دے ہدایت کی آفتا بنا دے وحدی اور زندگی بر اس کو ہدایت کے اوپر قائم رکھ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نبی کی یہ دعا ہے کہ ہدایت کے اوپر دیں لہذا جانشین مقرر کرنا اپنی حیات کے اندر یہ کوئی بری بات نہیں ہے اس کو خامقہ شیعہ حضرات نے اچھال دیا ہے